نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں دا سکم جیہاں پیس ہیں راجستان کے آج کی دن بھر کی تمام بڑی خبریں سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ اس وقت کی پردیش کی سب سے بڑی خبر اسکول بند کرنے کو لے کر ہیں ابی بھاوک اور ان کے بچے لگا دار یہ مانگ کر رہے ہیں کہ اسکولوں کو بند کیا جائے بچوں کو یہ خطرہ ہے کہ کورونا کا نیا ویرینٹ اومکرون کا دیس میں تبہی مچا رہا ہے کیا پتہ کورونا کا یہ نیا ویرینٹ ہمیں بھی لے کر سلا جائے بچے اسکول جانے سے کتر آ رہے ہیں وہیں ان کے ماتا پتہ اسکول بھیجنے سے ان کو کتر آ رہے ہیں اردھوہارسک پریقصہ سے پہلے کورونا کی تیسری لہر کے انٹری ہو چکی ہے وہیں راجستان کے ڈنگرپور جلے میں کرویو بھی لگ چکا ہے بچوں کے ابی بھاوک لگاتار مانگ کر رہے ہیں کہ کورونا کے نئے ویرینٹ کے چلتے اسکولوں کو بند کیا جائے وہیں اس کو لے کر آپ کی کیا رائے ہیں کومنٹ سیکس میں جروع بتائیں وہیں راجستان پردیس کے اگلی بڑی خبر کی بات کر رہے تو آپ کو بتا دیں کہ راجستان کورونا اپ ڈیٹ کو لے کر بڑی خبر آ چکی ہیں دن بھر میں آج سب بیس نئے کیس ملے ہیں راجستان میں کورونا کے کیس لگاتار لگاتار بڑھ رہے ہیں سو بیس گھنٹے میں پورے راجے میں سب بیس کیس نئے ملے ہیں جس میں سب سے زیادہ آج مریض بیکانیر میں دس ملے ہیں جائیپور میں آج دو اسکولی بچے سمیت کل نو نئے مریض ملے ہیں وہیں راجستان پردیس کے اگلی بڑی خبر گینگریب ماملے میں بینیوال نے گھالوت سرکار پر شادہ نسانہ اور ٹویٹ کر کے کہیں گی بھردپور میں آٹھ دنوں میں مئیلہ اسمت پر شوتہ حملہ سی ایم کے دعووں کے اولٹ پولیس کا رویہ سویندن ہی نے آر ایل پی سپنی مو ناکورشان سے دنمان بینیوال نے سنیوار کو ٹویٹ کر کے بھردپور میں کولیج ساتھرا گینگریب ماملے کو لے کر پردیس کی بکڑی کانون ویوستہ پر شوال کھڑے کر دیئے ہیں وہیں راجستان پردیس کے اگلی بڑی خبر دوہلپور میں ٹیپو پلٹا پندرہ اسکولی بچے گھائل بھی ہو چکے ہیں پانچ جلہ اسکتال ریپر کر دیئے گئے ہیں دوہلپور میں اسکول سے لوڑتے سمیں بچوں سے بڑھا ایک ٹیپو اہ نیاندریت ہو کر پلٹ گیا اس حادثے میں پندرہ بچے گھائل بھی ہو گئے ہیں جنہیں سی ایسی لے جائے گیا ہیں جہاں گمبیر حالت میں کشت کو جلہ اسکتال ریپر بھی کر دیا گیا ہیں وہیں راجستان پردیس کے اگلی بڑی خبر کورونا سے موت پر مہاوجہ گالو سرکار نے کسی مرتق کے آشویت کو نہیں دیا مہاوجہ راجستان کے مقیمندری آسو گیالوت کورونا سے مرنے والوں کے آشتوں کو مہاوجہ راسی دینے کی مددے پر کیندر سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کرتی رہی ہے گالوت مطر لے کر یا سورسل میڈیا کے جریعے کیندر سرکار سے مانگ کر رہے ہیں کہ کورونا سے موت ہونے پر مرتق کے آشویت کو ملنے والے پچاس آزار روپے کے مہاوجہ میں بڑا واقعہ جائے لیکن راجستان سرکار نے ابھی تک آشویتوں کو ایک روپیا تک نہیں دیا ہے یہ اس وقت کی پردیس کی سب سے بڑی خبر ہے مہین راجستان پردیس کے اگلی بڑی خبر راجستان کے کئی حصوں میں ہوئی باریس جانی آج کے موسم کا کیا حال سال ہیں راجستان میں سکرووار کو کئی حصوں میں باریس ہوئی ہے جس کے بعد ڈھنڈ بڑ چکی ہیں آنے والی دنوں میں اب دیش شردی کی سمباؤنا ہے ساتھ یہ آپ کو ادھا دے کہ آج جیسل میر میں 12.6 ڈگری سیلسیم جوتبور میں 12.9 ڈگری سیلسیم پڑھوٹی میں 12.6 ڈگری سیلسیم بکانیر میں 10.8 ڈگری سیلسیم ہوئی سورو میں 7.6 ڈگری سیلسیم گنگانگر میں 10 ڈگری سیلسیم پڑھا رہا ہے مہین راجستان پردیس کے اگلی بڑی خبر پنچائی چناؤ کو لے کر ہیں جلہ پریشت چناؤ کی تصویر صاف ہو چکی ہے تیبیس وارڈ میں سوکپن پرتیاکسی میدان میں ہیں سودہ میں جل سیدھا مقابلہ سیم ایسی کون یہ سنگرشت بننا ہوا نظر آ رہا ہے کوٹا میں جلہ پریشت چناؤ کو لے کر حل سل تیج ہو گئی ہیں آج نام واپسی کے بعد چناؤ میدان میں پرتیاکسیوں کی سنگیا فیلس پرشت بھی ہو گئی ہے بھائی نازستان پردیس کی اگلی بڑی خبر منطری بندل میں پھیر بدل کے بعد کانگریس میں ناراج کی بڑھ چکی ہے سی ایملے کھل کر شام نے آئے پائلٹ کا دکھ رہا ہے درد سی ایم روز کس رہے ہیں تنج سی ایم ایس اوکیلوت نے کہا ہے کہ رمیس ویسو اندر ہیمارام سوڑ گئے تھے آپ منطری اسی لیے ہو کہ اچھی اس لوگ نہیں گئے تب ہی تو آج سرکار ہیں بھائی سسین بائیلوت نے بھی تنج کچھا ہے انہوں نے کہا کہ کوئی کتنا ہی بڑا نیتا ہو یہ گلت فہمی نہیں پالنی سہیے کہ میرے اندھم پر ہی سناو جیتے ہیں دونوں آمنے سامنے لگاتا رہو رہے ہیں جیسے ہی سنسدی سسی اور راجنیتی نیوکتیوں کا کام پورا ہوگا ونچید ویدائے کھل کر بول شکتے ہیں وہیں راجستان پردیس کے اگلی بڑی خبر خات کی مانگ کو لے کر کسانوں نے لگیا جام پورے راجیے میں خات کی کلت سے کسانوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے گیوں کی بوہائی اور شرشوں میں سنسائی کیلئے یوریا اور ڈی اے پی کیا ہو شکتا ہے وہیں آپ کو اتا دے کہ راجستان کے بارہ جلے میں اس وقت کی بڑی خبر ہیں بارہ جلے میں خات نہیں ملنے سے دکانوں پر لمبی کتارے لگ رہی ہیں سنیوار صبح دس بجے مانگ رول منڈی کے پاس خات دینے کے لیے کسانوں کی لمبی کتار لگی جس کے بعد جام بھی لگیا ہے وہیں راجستان پردیس کے اگلی بڑی خبر اس وقت کی پردیس کے سب سے بڑی خبر آ چکی ہیں اسکول میں کٹا لے کر پہنچا پورو شاتر پرنسپل پر فائرنگ بھی کی گئی ہے ٹیبل کے نیچے چھپ کر پرنسپل نے اپنی جان بسائی ہے اپدرو کرتا تھا اسی لیے نکال دیا تھا اسکول سے دولپور کے پرائیوٹی سکول میں سنیوار صبح پورو ساتر نے پرنسپل پر گولی شلا دی ٹیبل کے نیچے چھپ کر انہوں نے اپنی جان بسائی جان سے ماننے کی نیت سے تین فائر بھی کیا گئے ہیں آواز سن کر باقی کے ٹیچر پہنچے مگر وہ بھاگ گیا صدر پولیس نے نابالی کو پکڑ بھی لیا ہے وہیں راجستان پردیش کے اگلی بڑی خبر اس وقت کی پردیش کی نہیں دیش سے جڑی ہوئی سب سے بڑی خبر ہیں ویدیش سے آنے والے لکھوارے ہیں گلت پتے نمبر بینگلور، میرٹ، پٹنا اور راجستان سلتیسگڑ میں ویدیش سے آئے پانسو سپن لوگ لابتا ہو چکے ہیں یہ لاپروائی لاسکتی ہیں تیسری لہر دنیا بھر میں سنتہ کا وشیب بنے کورونا کے نئے ویریانٹ اومکرون کی تین مریض اب دیش میں بھی مل چکے ہیں اس کے سلتے ایکسپرٹ کرے ہیں کہ اس سے دیش بھر میں کورونا کی تیسری لر پھیل چکتی ہیں اس خطرے کو ان لوگوں نے اور بڑا دیا ہے جو ایڈ رسک کیٹیگری والے دیشوں سے بھارت آئے اور اب ان کا کوئی اتا پتا تک نہیں ہے اگر یہ لوگ اومکرون سے سنکرمیت ہوئے ہوں گے تو اسے نئے ویریانٹ کے سوپر اسپیڈر بن سکتے ہیں کیونکہ نہ تو ان کا کورونا ٹیسٹ ہوا ہے اور نہ ہی یہ کہیں پر کوئرینڈائن ہے ایسے پانسو سپن لوگوں کو الگ الگ سہروں میں تلا سازا رہا ہے بھارت میں اومکرون کے دو مریض کارناٹک میں بینگلور میں ایک اور مریض گزرات کے زامنگر میں مل چکا ہے کچھ اور سہروں میں اومکرون کے سندگیت مریض بھی ملے ہیں حالانکہ اب بھی انہیں اس ویریانٹ کی کچھٹی نہیں ہو پائی ہے یہ تھی راجستان کے آج کی دن پر کی تمام بڑی خبریں وہیں ایک اور بڑی خبر کی بات کلتے ہیں دو سال بعد روڈویز کی سیار بسیں سنکھ ہوئی کورونا میں دو سال سے بند راجستان روڈویز کی سیار بسوں کو رویوار شبہ پانس بزے سے سنکھ کیا جائے گا وہیں پردیس کے اگلی بڑی خبر کورونا دیس میں لائیو کو لے کر ہیں دیس میں اومکرون کا سوتا کیس ملا ہے ساؤت اپریقہ سے مومبئی آیا تھا 33 سال کا سکس بھارت میں اومکرون کا سوتا کیس مہاراشتر ملا ہے پردیس کے سواستے ویباق کی مطابق مومبئی کے پاس کلیان ڈیبی ڈویلی کا رہنے والا یہ سکس ساؤت اپریقہ سے لوٹا تھا اس کی عمر 33 سال ہے یہ سکس ساؤت اپریقہ سے دوبائی پھر دلی اور وہاں سے مومبئی آیا تھا اس سے پہلے اومکرون کے دو کیس کرناٹک اور ایک گجرات میں مل چکا ہے یہ تھی راجستان کے آج کی دین بھر کی تباہم